آج بھارت کی ارتفاستہ کو لے کر نئے آنکڑے جاری ہوئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب دنیا بھر میں آرثک مندی کا خطرہ منڈرا رہا ہے اور امریکہ اور چین جیسے دیشوں کی وکاس در گھٹ رہی ہے تب بھارت کی جی ڈی پی میں تیزی برقرار ہے آج بھارت کی جی ڈی پی کے نئے آنکڑے آئے ہیں اور آج کے نئے آنکڑوں کے مطابق دوسری تیمہی میں یعنی جولائی سے لے کر ستمبر کے بیچ بھارت کا جی ڈی پی گروت ریٹ 6.3 پرتشت رہا ہے جبکہ پچھلی تیمہی میں یہ جی ڈی پی گروت ریٹ 13.5 پرتشت تھا یعنی پچھلی تیمہی کے مقابلے بھارت کی وکاس در میں گراوٹ آئی ہے لیکن اگر دنیا کے دوسرے دیشوں سے تلنا کریں تو اس وقت بھارت کی ارثویوستہ بہت ہی اچھی ستیتی میں مانی جائے گی اس سمیں بھارت کی ارثویوستہ کی جی ڈی پی وکاس در 6.3 پرتشت ہے جبکہ چین کی جی ڈی پی وکاس در 3.9 پرتشت ہے اب بھارت سے چین کا کمپیریزن چین کی تلنا کر کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ستیتی میں ہم 6.3 پر ہیں چین جیسا دیش 3.9 پر ہیں امریکہ کی وکاس در 2.9 پرتشت ہے برٹین کی 2.4 جرمنی کی 0.4 اور جاپان کی جی ڈی پی وکاس در 1.8 کے آس پاس ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس بھارت کی ارثویوستہ میں کوویڈ سے پہلے جو ستیتی تھی یعنی کوویڈ سے پہلے کی جو ستیتی تھی بھارت کی اس سے بھی اچھا پردرشن ہم اب کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت کی جی ڈی پی وکاس در کے یہ آنکھڑے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کل یعنی 1 دسمبر سے بھارت کو جی ٹوینٹی کی ادھیکشتہ ملنے والی ہے اور بھارت کے لیے ایک بہت بڑا افسر ہے کیونکہ جی ٹوینٹی دیشوں میں دنیا کی 80% جی ڈی پی اور 60% سے زیادہ جن سنکھیا آتی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج جو آپ کا آپ اپنی جو جی ڈی پی گروہ تھے دیکھ رہے ہیں وہ کوویڈ کے سمیے سے بھی کوویڈ سے جو پہلے ہماری جو گروہ تھے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تو آپ دیکھئے جب کوویڈ آیا تھا کوویڈ آنے سے پہلے بھارت کی جو جی ڈی پی گروہ تھے تھی وہ 5.9% تھی اور آج کوویڈ کے بعد کیونکہ کوویڈ نے ہمیں بہت پیچھے دھکل دیا اس کے باوجود بھی 6.3% ہماری اس بار جولائی سے ستمبر کے تیمائی کی گروہ تھے ہے جو کی چین سے کہیں زیادہ ہے لیکن چین اب کیسے مشکل میں فس رہا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اور چین کو اصل میں شروع سے ہی دو سب سے بڑی ان کے من میں در تھے چین کے من میں ایک در تو ان کا یہ تھا کہ ان کا حال سوویت سنگ جیسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سوویت سنگ ٹوٹا اس طرح سے چین نہ ٹوٹ جائے اور سوویت سنگ آرثک کارانوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا کیونکہ ان کی اکانومی ڈہ گئی تھی اس لئے چین نے پہلے دن سے ہی اپنی اکانومی پر بہت بھیان دیا اور لوگوں کو یہ بشواس دلایا کہ ان کے جیون میں ان کا بے روزگار نہیں رہیں گے روزگار روٹی کپڑا مکان چلتا رہے گا اور دوسری سب سے بڑی چنتہ چین کی یہ رہی کہ وہ اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ ان کے اندر ہی کبھی کوئی ودرو کی ستھیتی نہ پیدا ہو جائے جیسا کہ 1989 میں ہوا تھا ویسا دوبارہ نہ ہو جائے یہ بھی ان کے من میں بہت بڑا ڈر ہے لیکن اب دونوں ہی فرنٹ پر چین پٹ رہا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اکانومی ان کی بہت خراب ستھی میں چلی گئی ہے جو کہ ان کا ڈر نمبر ایک تھا اور ڈر نمبر دو کہ ودرو کا وائرس نہ پھیل جائے وہ بھی اب ہو رہا ہے اس لئے دونوں ڈر صحیح ثابت ہو رہے ہیں شی جنپنگ کے لئے آنے والے سمیں میں کافی مشکلیں بڑھنے والی ہیں